اسلام علیکم فرنگ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کلب اور میں ہوں ایم بی سلیم حجازی اور آج جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح آٹھ بجے سے لاہور میں بارو شریف ہو رہی ہے جس سے موسم بہت ہی زبردست اور سوہانہ ہو گیا ہے موسم ہے سوہانہ تو کہتے ہیں جی آئے موسم رنگی لے سوہانے آئے موسم رنگی لے سوہانے تو چھٹی لے کے آجا بالمان تے پھر ہو جائے دمان دمست کل اندر با جی موسم تو ہے زبردست اور بارش ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے جو گرمی سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے ٹمپریچر میں کافی فرق آ گیا ہے اور اس ٹمپر لاہور میں مری بنا ہوا اور یہ دیکھیں جی مہارا جو چھت کے اوپر چھوٹا سا بگیچہ ہے اس میں بھی ماشاءاللہ خوب رونک آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی لال لال ٹمیٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی اے مرچوں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ جی یہ کدھر ہو گئی نبن نظر بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں سبت سبت اور یہ دیکھیں چھوٹا سا پودہ ہے اور یہ ماشاءاللہ سبز مرچیں کہ جب کسی ٹائم پہ پریج میں نہیں ہوں تو یہاں سے دو چاہ مرچیں توڑو اور استعمال کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ اور ماشاءاللہ خوب اچھے پور لگے ہوئے ہیں جو کہ تگیبوں نے دیس پندرہ دن تک جو ہیں ایسی بچیں بن جائیں گے کچھ پودے جو ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے یہ خوشکونے شروع ہو گئے تھے تو ان کے لئے بھی سائیکہ کوئی بندبس کریں گے تاکہ یہ بہت محنت کے ساتھ یہ بڑے ہوئے تھے سردیاں تھی اس طرح پر لیکن ٹیماتر کا ایک ایسا پودہ ہے جو سردی کتنے بھی ہو برداس کر جاتا ہے لیکن جو گرمی ہوتی ہے یہ برداس نہیں کرتا اور یہ ٹیماتر کے بھی کل جو سرک سرک ٹیماتر تھے وہ سب ٹوڑ کے لے گیا تھا اور پھر اسے میں ڈال دیا تھا اور یہ ابھی اور بھی گرین گرین لگے گیا ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے پک جائیں گے تو پھر ان کو بھی یہاں سے ٹوڑ لیا جائے گا اور یہ جی ٹیماتروں کے بیچ میں ہی ایرا ویلا ایرا ویلا ایرا ویلا وغیرہ وغیرہ کوار گندل کے جو پودے ہیں جو لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ اس کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جو جامان آئے تھے یہ جامان کے جو گھٹنی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پھینگنی تھی اور یہ ماشاءاللہ سات آٹھ پودے جو ہے جامان کے خود ہی یہاں پہ آگئی ہوئے ہیں تو تھوڑے سے اور بڑھیں گے تو پھر ان کو اکیلے اکیلے گملے میں کر کے نیچے کہیں زرین میں لگائیں گے اور یہ ہے جس شتوت کا ہرہ بھرہ پودا یہ بھی دھوکی بجا سے تھوڑا تھوڑا پتے اس کے جو نہ وہ خوشے کوئے گئے ہیں تاکہ گرمی گرمی میں جاندار انسان چرند پرند اور یہ پودوں کے بھی حالت خراب ہوتی ہے تو سردی کا موسم زبدوس رہتا ہے ہر کوئی اس میں خوش رہتا ہے گرم گرم جیسے دل کرے کپلے بھی پہن سکتا ہے تو جہاں آسانی سے آ جا بھی سکتا ہے تو گرمیاں میں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب جو سورج چاچو ہیں وہ تھوڑا نیچے جائیں تو پھر تھوڑا گر سے باہر نکلا جائے یا بہت لپیٹ سپیٹ کے انتظار کر کے تو پھر سیفٹی کے ساتھ باہر جائے جائے تو ماشاللہ یہ دکھیں یہ ہے جی لہور کا زبدست موسم اور امید ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن لازم دائیں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت امان میں رکھیں آمین تمامین اللہ حافظ